موسیقی بلوچستان حکومت کا ترقیاتی پروگرام صرف اس سال 180 ارب کا ہے بلوچستان وفاقی حکومت کی توجہ کا مرکز بن گیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر کا کہنا ہے کہ صوبے میں وزیراعظم کی ہدایت پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے گوادر سنتی زون کا فیس دن مکمل کر چکا فیس ٹو میں 35 گناہ بڑا سنتی زون بنا رہے ہیں بلوچستان میں انقلابی منصوبوں کا آغاز ہو رہا ہے چینی سرمایہ کاروں نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات کی پاکستان نیگوانستان بورڈر ترقم کو بند کر دیا وفاقی وزیر شیغ رشید کا کہنا ہے انسی او سی کی ہدایت کے مطابق ترقم بورڈر بند کر دیا گیا ترقم بورڈر سے عام دورفتہ پابندی ہوگی انسی او سی کی نئی ہدایت تک ترقم ایمیگریشن بن رہے گا پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری مزید 25 افراد انتقال کر گئے واباسیم واد کی تعداد 22,452 تک جا پہنچی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کیس 37,364 ٹیسٹ کیے گئے 830 نئی کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ 2.22 فیصد رہی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے ویکسینیشن کے باوجود امریکہ، بھارت، برازیل سمیت دنیا بھر میں حالات معمول پر نہ آ سکے امریکہ اب تک 6,21,000 ہلاکتیں بھارت میں ہلاکتیں 4,00,000 سے تجاوز کر چکیں ملک کو سب سے زیادہ نقصان نیب نے پہنچایا جب تک نیب ہوگا ہمارا ملک نہیں چلے گا چیئرمن نیب پتہ کرے جو وزیر نکالے گئے ہیں وہ کیوں نکالے گئے سابق وزیر آزم شاہد کھاکا نباسی ایک بار پھر نیب پر برس پڑے بولے صرف 6 دن ایلن جی بن رہنے سے پورا پاکستان بیٹ گیا جو نقصان ہوا کون پورا کرے گا نیو یورک میں آصف ولی زرداری کی مبینہ پروپرٹیز لاماباد ہائی کورٹ میں آصف ولی زرداری کی زمانت قبل اس گرفتاری کی درخواست پر سمات آج ہوگی کیس کے حتمی فیصلے تک زمانت منظور کی جائے درخواست میں موقف وزیر آزم عمران کھان کے زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا بائش نقاطی ایچنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں جی ٹوئنٹی ممالک کی جانب سے کرزوں کی ادائیگی موطل کرنے سے مطالق اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اس لحاظت کے فیصلوں کی توسیق بھی کرے گی جسٹس امیر بھٹی نے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے عوضے کا حلف اٹھا لیا جسٹس امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے ایک یاون وی چیف جسٹس بن گئے گورنر پنجاب چودری سرور نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے حلف لیا تقریب سے وزیر اعلا عثمان بزار بھی شریک ہوئے اغوان تالبان کی پیش قدمی جاری اغوان فورسز کئی مقامات پر تالبان کے سامنے سرنڈر ہو گئے ایک ہزار سے زائد فوجی تاجکستان بھاگ گئے تالبان نے آئندہ ماں فریقین سے تحریری مہائدے کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج سے ہفتہ شہدہ منا رہے ہیں وادی میں مکمل ہرطال کاروباری مراکز بند پاکستان اور بیرون ملک دعایات تقریب اور ریلیوں کا انعقاد آٹھ جولائی شہید برحان فانی اور تیرہ جولائی کو انیس سو اکتیس کے شہدہ کی یاد میں یوم شہدہ منایا جائے گا فرسطین میں سہونی آباد کاری جاری مشرقی علاقے میں خاتون نے کابزین کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا فلسطینی بچوں کا بھی جذبہ بلند اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں پر فلسطینی پرچم لہرہ دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج پنجاب بلوچستان بلائی خیبر پکتونکوا اور گلگت بلدستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش کراچی میں مطلع جزوی عبر آلوت صبح کو بوندہ باندھی بھی ہوئی ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں خریداری کا رج بڑھ گیا عیدے قربان کری باتے ہی ملتان میں بھی مویشی منڈی لگ گئی لاہور میں بھاری برکم باکسر بیل نے دھوم مچا دی خوبصورت اور تگڑے جانوروں کے لیے بھاہتاو جاری اور انگلینڈ کے خلاف کامیابی کے لیے شاہینوں کی تیاریاں مکمل شاہین اڑان بھرنے کو تیار آج دربی میں مختصر ٹریننگ سیشن کے بعد قومی سکارٹ کارڈیف روانہ ہو جائے گا آج جولائی کو پہلا ونڈے انٹرنیشنل کھیلا جائے گا نیوز سٹیڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر اینے کے لیے ویجٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bjn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چانل برزر ٹیلیویچر نیٹ ورک